ہیلو فرینڈز دوستو ہے میرے پاس اوپو اے بارہ کا فون ہے اور فرینڈز اس کا جو پینل ہے وہ کمپلیٹ ڈیمیج ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں اس کا جو پینل ہے وہ چینج کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے اس کا جو بیک کور ہے اس کو نکالیں گے تو بیک کور نکالنے کے لیے فرینڈز ہم نے جو فنگر پرنٹ ہے اس کا خاص خیال کرنا ہے کیونکہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ بیک کور کے ساتھ چکی بھی ہوتی ہے اور اگر آپ بیک کور کو اسی طرح کھیچیں گے تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ سے کٹ بھی سکتی ہے یہ دیکھیں پینل جو ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو چکا ہے یہ بلکل اس کی ڈیسیڈی ہے وہ الگ ہو رہی ہے تو جو ہے سب سے بہر ہم اس کا بیک کور نکالتے ہیں اور پھر اس کے جو نٹ وغیر ہے وہ کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بیک کور جو ہے ایزیلی اس طرح سے آپ نے ریموو کرنا ہے ہے آپ کے پاس اگر نیل تھوڑا سا بڑھا ہے تو اس طرح لے لیں اور یہاں آپ نے جیسی کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے فنگر پرنٹ سے اس کو جو نیچے کی طرف پھوش کرنا ہے آپ نے کھیچنا نہیں بیک کور کورنا ساتھ میں یہ فنگر پرنٹ کٹ جائے گا تو نٹ کا غیرہ جو ہے وہ اس کے ہم کھول لیتے ہیں اور نٹ ہم کھول لیتے ہیں اور سب سے بیرے فرانسیس کے جو بیٹری ہے وہ ہم ریموو کریں گے تو بیٹری کی چپ جو ہیں یہاں سے الگ کر لیں گے اور آپ نے اس طریقے کی باری سی کوئی چیز لینی ہے چمٹی آپ نے نہیں لینی ہے اس طریقے کا آپ نے فاکنر بغیرہ لے لینا ہے اور اس طریقے اس طریقے سے ہلکا سے اس کو جو اٹھائیں گے تو یہ بیٹری ایسیلی جو ہے اوٹ جائے گی اور یہ جو اس کی ایل ایڈی کی جو چپ ہے اس کو فرینٹس ہم نکال لیں گے اور یہ رہیں پینل جو فرینٹس ہے یہ پینل کی جو کونے ہیں اس کو اپنے اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے کیونکہ جو ٹوٹا ہوا پینل تو اس کے کانش بغیرہ یا کچھ پلاسٹک بغیرہ پڑا ہوگا تو آپ جب نیا پینل لگائیں گے تو آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یا دپ جائے گا تو پھر اس میں لائنے بغیرہ آجے گی تو آپ نے یہ چاروں جو اس کے کونے ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ نے پہلے صاف کرنا ہے پھر آپ نے برش سے صاف کرنا ہے آپ جتنے اس کو نیٹ کر سکتے ہیں ہم نے صاف کر لیا ہے بلکل ہم نے اس کو اچھی طریقے سے نیٹ کر لیا ہے بلکل اس کے چاروں کونے ہم نے اس کا فرم صاف کر لیا ہے اور ابھی جو فرنس آپ کو جو میں نیو پینل بتاتا ہوں نیو پینل ہم نے اس کا جو بائی کیا مارکیٹ سے اور یہ اپو ایبارہ کا اپنی نیو پینل خرید ہے فرنس تقریباً اس کے جو پرائسز ہیں مارکیٹ میں ہالسل پرائسز تقریباً چوبیسو سے پچیسو کے درمیان آپ کو ہالسل مل جائے گا یہ اوپو ایبارہ کا اور یہ فرنس سٹی سیون تاؤزنگ گم ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی جو نا دو سو روپے کی مل جائے گی تو یہ آپ نے لے لی اور یہ کافی پینلوں پر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہی پینل کیلئے آپ یوز کریں بہت اچھی گم ہے اس سے پینل جو ہے وہ بلکل آپ کا پریس ہو جائے گا کئی سے بھی اٹھا ہوا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا پینل جو ہے وہ کبھی وہ جو ہے آپ کا پینل جو ہے اٹھے گا بھی نہیں اور اس کی جتنی بھی کونے ہیں یہ سارے کونوں پر جو ہے وہ پینل کا سوری فرائم سارے کونوں پر اپنی یہambreگم جو ہے لگا لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے جب اللہ دی ہے بھیج میں آپ نے ہی لگانی ہے فرائم کی حالی آپ نے borders زی اچھے پیسdoo جائے گا اور آپ کا پینل جو ہے اچھی طریقے سے پریس ہو جائے گا بھیج میں آپ قد بھی نہیں گایا کریں کیونکہ ہoires مصبوسی regarderie watوا ہے سائٹ سے آتی ہے ابھی جو ہے ہم نے ساری کم لگا دی ہے اور فرینڈز اس کی چپ یہاں سے ہم پینل کو جو ہے وہ ڈالیں گے اس فرائم میں رکھیں گے اور آپ نے بلکل ایزیلی جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے بیٹھا دینا بلکل فرائم میں جو ہے وہ ایزیلی بیٹھ گیا اور اس کی جو ہے وہ ہم بورڈ کے ساتھ کنیک کر لیتے ہیں اس ریبن کو تھوڑا سا اوپر کی طرف پوش کر لیتے ہیں اور ابھی فرینڈز یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس میں بیٹری لگا کے ٹیپ لگا دیتے ہیں اس کا بیک کا بار یہ ہے کہ اس کا لہے وہ لگا دیتے ہیں بیک اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ٹیپ آپ نے اس کی یوز کرنی ہے بلکہ ہم ڈائریک اس میں ٹیپ لگا لیتے ہیں بیٹری نہیں لگاتے تو یہ میں نے ٹیپ لے لیا آپ کو اس بھی ٹیپ لے لیں اکثر لوگ یہاں پہ ربڑ وغیرہ کا بھی یوز کرتے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ مضبوطی نہیں آتی ہے تو آپ نے ٹیپ جو ہے وہ لازمی یوز کرنی ہے کوئی بھی ٹیپ لے لیں آپ اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا سارے موبائل پہ آپ لگا لیں تو فرنس سارے موبائل پہ جو ہے وہ ٹیپ ہم نے لگا لی ہے اور اس کو ابھی تقریبہ نام جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے میکسیمم ایک گھنٹہ لازمی رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں تو فرنس دنگلون ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی اس کو جو ہے یہ ٹیپ وغیرہ اٹھاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے پینل ہمارا ایک دم جو ہے وہ جینئر شیپ میں آ گیا ہے کہیں سے لگی نہیں رہ گئے پینل ہم نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا تھا بالکل اس کے اتنے اچھے ریزلٹ آئے ہیں اور یہ آپ نے جو ہے نا ٹی سیون تاوزنڈ گم یوز کرنی تو انشاءال آپ کا پینل بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے بالکل جو ہے وہ چپک جائے گا یہ دیکھیں پہلے پھول اس کا جو ہے وہ اچھی طریقے سے پریس ہو گیا پینل اور ابھی اس میں جو ہے وہ بیٹری لگا کے اس کو آن کرتے ہیں یہ اس کی جو بیٹری ہے ہم واپسی جو ہے وہ یہیں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے یہاں سے کنیک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس موبائل جو ہے وہ ہمارا ہون ہو چکا ہے اور وہ اے بارہ اور پینل کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو یہ جو پینل ہے میں تقریباً بائیس سو چوبیس سو سے پچیس سو کی درمیان آپ کو مل جائے گا وہ اس میں پاسورڈ لے گا کسٹمر کا تو ان کی پرائیس ہی لے گی لیکن میں آپ کو ٹیچ دے گئی چیک کروار اور ٹیچ اس کا آرام سے کام کر رہا ہے ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں وکیجئے اللہ حافظ